دیکھئے پارلیمنٹ میں تری سیونٹی بل کے ابروگیشن کا بل لانے سے پہلے فاروخ عبداللہ سے پردھان منتری نے بیٹھ کر ملاخات کی بیٹھ کر ملاخات کی وہ ساری دنیا نے دیکھا اب فاروخ عبداللہ کے اوپر کیسا پبلک سیفٹی ایک لگ سکتا ہے وہ تھرٹ کیسا ہوگی دیش کے لیے جب پردھان منتری کو اگر کسی سے خطرہ ہوگا تو پردھان منتری کیوں ملے فاروخ عبداللہ سے دوسری بات امیت شاہ ہومینسٹر پارلیمنٹ میں چیخ مار مار کر بولتے رہے کہ نہ ان کو ڈیٹین کیا گیا نہ ریس کیا گیا اب آپ بتائیے آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ جب آپ تیسری بات مسارت عالم تو ایک نون سپریٹسٹ ہے تو فاروخ عبداللہ کے ایک چیف مینسٹر ہے تو فاروخ عبداللہ کو اور مسارت عالم کو آپ نے دونوں کو ملا دیا اور ان پر بھی پی اے سے ان پر بھی پی اے سے تو اس سے حساب ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈریکونین ایکٹ وہاں پر یوس کیا جا رہا ہے ایک ایک چیف مینسٹر اسی سال کا ایک ضعیر شخص اس سے ڈر ہو رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر میں کوئی نارمل سی ہی نہیں آپ جو بول رہے ہو سراسر جھوٹ ہے کہ سب کھل گیا جب ایک اسی سال کا چیف مینسٹر اور پی اے سے لگا رہے ہیں آپ تو کہاں کی نارمل سی وہاں پر تو اس سے پورا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے محصب کر دیا پورا وہاں پر مسارت عالم کو اور فاروخ عبداللہ کو آپ نے ایک ہی صف میں لاکے کھڑا کر دیا پردھان منتری ایک دن پہلے پارلیمنٹ میں بل آنے سے پہلے ملتے ہیں اس وقت تھرٹ نہیں تھے ہوم منتر رمیت شاہ پکار پکار کر کہے دے پارلیمنٹ میں کہ فاروخ عبداللہ نے ریسٹ کیا گا نہیں ڈی ٹین کیا گا اب کیا ہوا یعنی اور ہی بیس کورپس کا مطلب ہی کہہ رہے گا باقی پھر اب اللہ ہی جانے اب ہی بیس کورپس کا معنی کیا نکلنے والے اب تو اب کیا بولے ہے کہ جیوینائل سینٹرز کا معنی کرا لیں ہم تو امید کریں گے کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا دے اور کشمیرے جتنے جیوینائل سینٹرز ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں جہاں پر سو بچے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر پانسو بچے رہ رہے ہیں جہاں پر دس کی رہنے کی جگہ وہاں پر دو سو رہ رہے ہیں تو کہ جیوینائل ایکٹ اپلائی نہیں ہوا ہے کشمیرے اب تو ہم تری سیونٹی اپرگیٹ کرے تو ہر ایکٹ مہا پر اپلائی ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں جیوینائل جسٹس ہو رہا مہا پر یہ بات بالکل صحیح ہے چودہ سال کے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں ان کو دو تین تین دن رکھ کر پیٹ کر مارتے ہیں اس کے بعد انسپیکٹر ان کے مواب کو بلا کے حوالے کر دیتا بھئی کچھ تو ڈیفرنس کریے جب خانون جیوینائل جسٹس کا ہے تو کیوں اپلیمنٹ نے ہو رہا وہاں پر یہ موڈی سرکار نے جو میس کر دیا ہے کشمیر میں یہ اس کیا گلیرنگ اگزام کو لے کے ایکس چیف منسٹر اپنے سٹیٹ میں جانے کے لیے اس کو سپریم کورٹ سے جا کے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ ان سے کہہ رہا ہے کہ جائیے مر پولٹکس مت کریے کیوں نہیں کریں گے پولٹکس وہ کہ خلام نے وزاد کوئی فیلوسفر ہے خلام نے وزاد کوئی سائنٹسٹ ہے وہ پولٹیشن ہے ایم پی ہے یہ حال کر کے رکھ دیئے کہ ایکس چیف منسٹر کو جانے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جا کر پرمیشن لینا پڑ رہا ہے یہ تو بتا رہا ہے کہ پورا میس کر دیئے لوگ اور اس کی جی جاتی ایکزامپل ہے کہ کشمیر میں نارملسی نہیں ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نارملسی وہاں پر اگر نارملسی ہوتی تو ایک ایکس چیف منسٹر کو کیوں پرمیشن لینا پڑتا سپریم کورٹ کے پاس جانا کیوں پڑتا ایز ایکس چیف منسٹر ایز این ایم پی فروم جو ایم پی ہیں وہاں کی ہیں وہ جا سکتے تھے مر نہیں سپریم کورٹ سے جانا پڑ رہا اور پولٹیکس میں حصہ نہ لیں کیوں نہ لیں پولٹیکس میں حصہ بتائیے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار وہاں پر نارملسی نہیں ہے آپ فریڈم او ایکسپریشن نہیں نہیں دے رہے آپ کیونکہ فارو اگر غلام نبی کو فریڈم ایکسپریشن نہیں ہے تو غلام نبی کیا کریں گے وہاں پر جا کر اگر غلام نبی ایکسپریشن ہیں وہ پولٹیشن ہیں وہ ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں تو وہاں پر جا کر کہ زندی زندہ لاش کی طرح وہ دیکھ کر آئیں گے عجیب ماحول ہے وہاں پر عجیب یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں